بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعات کا کام یاد کرنا ہے جو سبق ہے وہ ہے پڑوسیوں کے اور ساتھیوں کے ساتھ اچھے تعلقات بیٹا ہم نے اس لیسن کے سوالات کے جوابات کو یاد کرنا ہے بیٹا اس کی ٹوٹل دو سوال ہیں آئیں بیٹا سب سے پہلے ہم سوال نمبر ایک دیکھیں گے اسلام میں پڑوسی کے کیا حقوق ہیں لاسٹ میں بیٹا ہم نے کوئسٹن مارک پڑھ کرنا ہے کیونکہ یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا حقوق ہیں اسلام میں پڑوسی کے کیا حقوق ہیں نمبر ایک جواب کی بیٹا آپ ہیڈنگ دیں گے لکھیں گے نمبر ایک پڑوسی کے حقوق یہ ہیں نمبر ایک پڑوسی کا خیال رکھیں بیٹا پڑوسی کا آپ خیال رکھیں ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ پیش آئے ان کا خیال رکھیں کہ آپ کی وجہ سے ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی نمبر ایک پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں یعنی کہ آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں ان کے ساتھ بدسلوکی بلکل بھی نہ کریں نمبر ایک پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائیں پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائیں بیٹا یعنی کہ کسی قسم کی بھی تکلیف نہ پہنچائیں پڑوسی کو کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ رہنے والا آپ کا پڑوسی مشکل میں ہو یا اس کو کسی قسم کی بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑے یا اس کو آپ کی کسی بھی حرکت کی وجہ سے کوئی تکلیف محسوس ہو نمبر فور پہ ہے ہر مشکل اور مصیبت میں پڑوسی کی مدد کریں ہر مشکل اور مصیبت میں پڑوسی کی مدد کریں بیٹا آپ کو چاہیے کہ آپ اس چیز کی کوشش کریں کہ آپ کو جب محسوس ہو کہ آپ کا پڑوسی کسی قسم کی مشکل میں ہے یا کسی قسم کی مصیبت میں ہے تو آپ اس کی مدد کریں جیسا بھی ہو سکے جس طرح سے مناسب ہو سکے بیٹا آپ اس کی مدد کریں چاہے وہ آپ کا دوست ہے چاہے وہ آپ کا پڑوسی ہے چاہے کوئی بڑا ہے یا چاہے کوئی چھوٹا ہے اس طرح سے بیٹا آپ نے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے پڑوسی سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں بیٹا آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اچھی طرح سے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھے اخلاقی سے ہم لوگ پیش آئیں ان کے ساتھ کسی قسم کی بد اخلاقی نہ کریں یعنی جس کی وجہ سے انہیں کوئی پریشانی ہو یا جو بات اس طرح سے کرے گا خوش اخلاقی سے پیش آئے گا بیٹا اس حرکت سے اللہ تعالی بھی خوش ہوتے ہیں اور انسان بھی اس سے مطمئن ہو جاتا ہے اور بیٹا اس کا بھی خیال رکھیں کہ کوئی بھی آپ کی وجہ سے کسی قسم کی پریشانی نہ پیش آئے چاہے کوئی بڑا ہے یا چاہے کوئی چھوٹا ہے سب سے آپ اچھی طرح سے خوش اخلاقی کے ساتھ بات کریں سوال نمبر دو ہے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا سوال نمبر دو ہے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے لازمیں بیٹا کوئی سنماک اٹھ کرنا ہے کیونکہ یہاں پر آپ سے سوال پوچھے جا رہا ہے کہ کیا ارشاد فرمایا ہے اس طرح سے بیٹا آپ نے جواب کی ہیڈنگ دینی ہے اور جواب لکھنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹیڈ قوماز میں ہم لکھیں گے وہ مسلمان نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے وہ مسلمان نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے دیکھیں بیٹا اس کا خیال رکھیں کہ آپ جب بھی ایک اپنے گھر میں رہتے ہیں تو آپ کو اپنے ارد گرد اپنے پڑوسیوں کا بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کیا ان کے گھر میں بھی کچھ ایسا تو نہیں کہ انہوں نے کچھ پکایا ہو یا نہ پکایا ہو کیا اس نے کچھ کھایا ہے بھی یا نہیں تو بیٹا آپ لوگ اس کا خیال رکھیں اور ساتھ اپنے دوسروں کو بھی سمجھائیں کہ جب آپ کے پاس ایک چیز موجود ہے زیادہ مقدار میں تو آپ اپنے ساتھ جو ضرورت مند ہے آپ اس کو بھی چیز دیں تاکہ وہ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھا سکے بیٹا یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے جب آپ کسی کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح سے بیٹا آپ نے کوشش کرنی ہے جو آپ کو بتایا جائے جو آپ کو سمجھایا جاتا ہے بیٹا وہ کام کرنے کی بھی کوشش کریں اور بیٹا نیٹ ان کلین رائٹنگ میں اپنا آپ ورک کیا کریں ٹائملی ورک کریں ہمیں ورس اپ کریں تاکہ آپ کا مسانی سے چیک کر سکیں